آپ لوگ بھی عوض اللہ پڑھ لیں تاکہ کسی کے پاس شیطان نہ بیٹھے آکے تیسرا بڑا دشمن جو انسان کو بے سکون رکھتا ہے انسان کے دشمن ہے تیسرا بڑا دشمن جو اسے بے سکون رکھتا ہے وہ اس کا ماحول ہے جو کہ گھر والوں رشتہ داروں دوستوں دفتر کے لوگوں اور کاروبار کے دوستوں سے مل کر بنتا ہے جن سے وقت بچا کر موت کی تیاری بڑی مشکل نظر آتی یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر کروڑوں سے زیادہ قیمتی وقت کو فضول باتوں اور فضول قاموں میں ضائع کرنے سے نہیں چوکتے حتیٰ کہ انسان کی موت اس کے دل پر دستک دیتی ہے مگر آخری وقت بھی قریبی لوگ مومنوں جیسی موت بھی نہیں مرنے دیتے بلکہ کئی دفعہ کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا حالانکہ یہ وقت تمہیں پہچاننے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ہے آخری وقت لوگ کہتے ہیں یہ بہت بیمار ہو گیا اببہ مجھے پہچانا اببہ کو مرنے تو دے دو اچھے طریقے سے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے مگر قریبی لوگ جھوٹی ہمدردی جتانے کے لیے آخری وقت بھی اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ کرنے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتے اس لیے کوئی کوشش نہیں کرتے اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ نہیں ہے تو مرنے والے کو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ کریں گے اس کا بہترین علاہ یہ ہے کہ انسان سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے کم از کم گیارہ دفعہ کلمہ پڑھ کر اور جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھے تاکہ موت جیسے مشکل وقت میں بھی کلمہ یاد آ جائے یعنی سہولت میں آسانی میں پنکھے کے نیچے کلمہ یاد نہیں آ رہا ہسپتال میں اور بہوشی کے عالم میں کلمہ یاد آئے گا تو اگر کلمہ کے بغیر مر گئے تو پھر اور آج کل اکثر لوگ بغیر کلمہ کے مر رہے ہیں تو مولویوں کو فکر ہونی چاہیے نا اس لیے کہ ہم ذمہ دار ہیں عوام کے ہم ذمہ دار ہیں کل آیت ہم نے پڑھی تھی لَوْلَا يَنْحَا رَبَّانِ ایک بندہ بتاؤ نا کہ مشیخ اور علماء نے کیوں نہیں ان کو روکا گناہ سے حالانکہ گناہ تو عوام کر رہی ہے یہودیوں کی اللہ کہہ کس کو رہے ہیں علماء اور مشیخ کو بھئی جس نے گناہ کیا ان کو کہنا چاہیے تھا یہ علماء اور مشیخ کو کیا وجہ ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہیں پوچھا تو ذمہ داروں کو جائے گا نا کہ تمہیں علم دیا ہنجی سب کچھ دیا تو تم نے کیوں نہیں دیکھ ان کو سوچا منع کیا گناہ کون کر رہے ہیں اور پکڑ علماء اور مشیخ کی ہو رہی ہے اسی طرح آپ کی محلے کی مسجد خطیب ہیں جتنے بے نمازی ہیں جتنے غلط کام کرنے والے ہیں مولوی کو بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے ایریے میں رہتے تھے تیری مسجد میں کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے تم نے کبھی گشت کر کے ان سے ملاقات کی اگر یہودیوں کے علماء اور مشیخ کو اللہ پوچھ رہا ہے اور ان کو ڈانٹ پڑھ رہی ہے اسی چھٹے ڈھکے ہمیں نہیں پوچھا گیا ہم سے بھی اللہ پوچھے گا یہ یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ اور انسان مومن کی موت مرے وہ جیسے مشکل وقت میں بھی کلمہ یاد آ جائے اور انسان مومن جیسی موت مرے اس لئے ایک بذر کہا کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ یہ تو مسافر ہے بلکہ اچھی موت مرنے کے لیے آیا ہمارے حضرت نے نو بیانات کیے زیادہ بیانات کیے روزوں میں تو اس میں سے مجھے یہی جملہ اچھا لگا یہ ہمارے حضرت کا کون ہے کہ انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ یہ تو مسافر ہے بلکہ اچھی موت مرنے کے لیے ہے کہ اچھی موت مرنے کی تیاری کریں اگر اچھی موت مرنے کی تیاری کی فکر ہو تو ہم وقت آیا کریں گے چھٹیاں کریں گے ہر وقت لگا فکر لگا ہوگا کہ ہائی میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا اس کے لیے بہترین علاج اور سکون کی چیز یہ آیت ہے اسے دن عزت گیارہ دفعہ تو دھوڑاتا رہے انشاءاللہ اللہ تعالی موت کی تیاری کی فکر لگ جائے گی جب کسی چیز کی فکر لگ جائے تو وہ چیز بہت ہی احسان ہو جائے اور سکون حاصل کرنے کا سبب بن جاتی ہے یہ حسرت ہے اس دن انسان حسرت کرنے گا جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے کہیں گے ہائے کاش کہ میں نے سنت پر عمل کیا ہوتا رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے بربادی کاش کہ میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد ازلنی عنی ذکر بعد از جانی پیشک اس نے مجھے از ذکر سے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا از ذکر سے کیا مراد ہے کیا ادھائیت نہیں قرآن کہ قرآن کے درس دینے سننے سے مجھے گمراہ کر دیا از ذکر نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذِ تو یہاں بھی از ذکر سے قرآن مراد ہے یہاں بھی از ذکر سے قرآن مراد ہے وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً ذَنْكَا یہاں بھی قرآن مراد ہے کہ قرآن کے درس دینے سننے سے ہی گمراہ کر دی وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان نما دوست انسان کو زلیل کرتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا حَاذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہیں گے کہ میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو عملی طور پر چھوڑ دیا اب آپ منشاء اللہ آٹھ سال سے فارغوں کہیں پورا قرآن کا ترجمہ آتا ہے تفسیر آتی ہے اب بتائیں بھئی اگر پورے آٹھ سال میں قرآن کا ترجمہ تفسیر ہی صحیح نہیں پڑھا کونسی تفسیر پڑھی مولانا آپ نے جلالین وہ مجبوری میں پڑھی ہے کیونکہ نصاب میں شامل ہے پاس ہونا تھا شوق سے کونسی پڑھی بتائیں کیا پڑھا یعنی دورہ تفسیر کیا نہیں آٹھ سال میں کیا پڑھا ہمارے نصاب میں غیر شعوری طور پر قرآن پر ظلم ہو رہا ہے جلالین کے تقریباً اتنے الفاظ ہیں جتنے قرآن کے بھئی درس ہم نے دینا ہے اردو میں تفسیر ہمیں عربی کی پڑھا رہے ہیں کم از کم تفسیر عثمانی پڑھا دیں یا معرف القرآن پڑھا دیں یا دروس القرآن مولانا سواتی کی پڑھا دیں یا کوئی عربی آسان تفسیر پڑھا دیں اس لئے کتنے علماء کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو یہ غیر شعوری طور پر قرآن کے اوپر ظلم کر ہمارے عزب پیر غلام ابھی فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں امام حسین مظلوم ہے پر میں وہ بھی مظلوم تھے لیکن ان سے بڑا مظلوم قرآن ہے اب دیکھو ایک عالم آٹھ سال فارغ ہوا اس کا ترجمہ صحیح آتا ہے اس کو تفسیر آتی ہے وہ کیا مقتدیوں کو دے گا کیا تفسیر پڑھائے گا جب خود نہیں آتی ہم ایفے میں پڑھ رہے تھے میں نے چھ مہینے میں تفسیر عثمانی پڑھ دی اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنی تفسیریں دیکھیں آپ تک اردو، عربی، انگلیش ذوق ہی نہیں ہے بھئی قرآن سب چیزوں کو صرف نہ منطق کو چھوڑ کے گزارہ ہو جائے گا قرآن کو چھوڑ کے گزارہ ہوگا قرآن کو تو چھوڑا ہوا ہے قرآن کو پریکٹیکلی عملی طور پر تو چھوڑا ہوا ہے ویسے زبانی زبانی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اب بلاتے بھی ہیں ہم کہ ادھر دورہ تفسیر ہم کراتے ہیں آتے ہی نہیں لوگ وہی دنیا کے چکروں میں فسے ہوئے تو یہ دیکھیں آیات ہیں یہ صورت فرکان کی آیات ہیں ہم سفارش کے لئے کھڑے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے جس نے نہ قرآن کا درس دیا نہ قرآن کو سمجھا نہ سیکھا نہ آگے پہنچا ہے اس کے خلاف گوائی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے جائے اور نبی گوائی دیں گے اور یہ عید پڑھیں گے مفسرین لکھتے ہیں اور رسول کہیں گے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس لئے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا چھوڑنا دو طرح ہے ایک چھوڑنا ہے کہ کوئی انکار کر دے تو کفر ہو جائے گا اور ایک چھوڑنا یہ ہے کہ نہ سیکھیں نہ سمجھیں نہ عمل کریں عملی طور پر چھوڑنا تو عملی طور پر ہم نے چھوڑا ہوا ہے زبانی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے دیکھو سوچو تو صحیح کہ سورج چڑھا ہوئے آپ مہمبتی کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو ہر کوئی بیوکوف کہے گا قرآن کا سورج تلو ہو گیا اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے نہ یہ ہوش ہوتا ہے کہ بھی میں قرآن کا تجمہ تفسیر سیکھ لوں اور بہت سے گمراہ لوگ لے کے بیٹھے ہیں قرآن پیار مقلد ہیں جماعت اسلامی والے اور کتنے مماتی یہ سب قرآن لے کے بیٹھے ہیں مجھے یہ عید نہیں سمجھ آتی تھی یوزلو بہی کسیر و یادی بہی کسیر کہ اللہ نے یوزلو پہلے کیوں کہا ہے یادی باد میں کہا ہے اور یہ نہیں کہا کہ اس سے تھوڑے لوگ گمراہ ہوں گے کسیر لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے یوزلو بہی کسیر و یادی بہی کسیر یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ قرآن کے ذریعے کسیر لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ جو اپنی من مرضی کا مطلب نکالیں گے کوئی غیر مقلد ہم کسی امام کو نہیں بانتے ہم خود ہی امام العائمہ ہیں کوئی من مرض ہے جی بیچ میں سے اپنی مطلب نکال رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہدایت اور خوف و خشیت نہیں پیدا کرتے دیکھیں قرآن کا مزاج ہے کہ ہدایت اور خوف و خشیت بندے میں پیدا کرتا ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گوھر و فکر سے ہدایت اور خوف و خشیت نہ ملے تو اس کا مطلب ہے فی قلوب مرض آپ کے دل میں کوئی مرض ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں خوف و خشیت نہیں پیدا ہو رہی اس لئے فرمایا علماء کس کو کہتے ہیں وفاق سے جو فارغ ہو جائے نہیں اللہ کی نظر میں ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ وہ علماء ہیں جن کے دل میں خوف و خشیت ہے خوف و خشیت نہیں ہے تو علماء نہیں ہے پس نام کے عالم ہے کام کے عالم نہیں خوف و خشیت ضروری ہے خوف و خشیت کے بغیر بات نہیں بنے گی اس لئے ان آیات کو اچھی طرح پڑھیں یہ جو لکھی ہیں نا یَوْمَا يَعُزُّ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُّ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَرُ رَسُولِ سَبِيلًا یہ علیدہ علیدہ سم نے آیت کو یاد کرے یَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ عَزَلَّنِ عَنِي الزِّكْرِ بَعْضَ اِذْ جَانِ وَقَانِ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے میں اپنے اوپر فٹ کرتا ہوں آپ اپنے اوپر فٹ کریں تو ہم نے اب تک کیا قرآن کی خدمت کی آٹھ سال اللہ نے مفت کے بکرے کھلائے ہیں روٹیاں کھلائی ہیں کیا مزے کی زندگی گزاری آٹھ سال اتنی چیزیں کھا کے اور ہم نے کیا خدمت کی درس قرآن نہیں دینا تھا میں ایک مدرسے میں بیٹھا تھا وہاں سے ایک آدمی آیا بھاگا بھاگا کہ جی کسی محجب میں محلوس صاحب نے درس دینے آیا تھا وہ نہیں آسکے تو آٹھ استاد بیٹھے تھے کہ آپ درس دینے آٹھوں کو آٹھوں کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے یہ آٹھ سال میں آپ کی تیاری نہیں ہوئی اصل وجہ ہے کہ ذمہ داری کا شدید احساس نہیں ہے اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے ذمہ داری کا شدید احساس نہیں ہے اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے اگر بندے کو ذمہ داری کا شدید اضطراب ہوتا تو کیسے وہ درس نہ دیتا الحمدللہ رب العالمین پہ بھی درس نہیں دے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ درس نہیں دے سکتے تو یہ ہم ذمہ داری کا شدید احساس اور اضطراب پیلا کر رہے ہیں کہ بھائی اب تک ہم نے کیا کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم آئے اور ہمارے اس درد کو محسوس کریں اور اپنے دلوں میں یہ غم پیدا کریں فکر پیدا کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے کہ ہی نبی ہمارے خلاف گوائی نہ دے دیں اس کے بعد پھر کیسے بچت ہو سکتی نبی آپ کے خلاف ہو گیا فلیسہ منہ یہ ہم میں سے نہیں ہے ہم نبی کے وارث ہیں اور نبی کو پورا قرآن ملا ہمیں اس کا کوئی حصہ ملا نبی کی وراثت سے تو وارث کو میں حصہ ملتا ہے رات کا رونا ملا تحجد کا رونا ملا قرآن کو رو رو کے پڑھنا ملا کبھی قرآن پڑھ کے پسینے چھوٹے ہیں ہمارے تو کیا حصہ ملا کوئی حصہ نہیں ملا آپ کو اس بات کو سوچو نبی کی وراثت میں سے ہمیں کیا حصہ ملا تو آپ کیسے وارث ہیں پھر رات کا رونا بھی نہیں ہے تحجد بھی نہیں ہے اور قرآن کو نبی نازل ہوتا تھا قرآن تو پسینے چھوٹ جاتے تھے سردیوں میں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشاہ ہے نرازی نصہ بکشاف کہ تمہارے دل کے اوپر نزل على قلبك آپ کے دل پہ قرآن کا نزول ہونا چاہیے اندر سے نکلے آپ کے قرآن پھر انقلاب آئے گا تو اس عید کو بھائی یہ صرف پڑھنے کی آیت نہیں ہے حضم کرنے کی آیت ہے اس کو حضم کریں اور اپنے اوپر فٹ کریں کہ میرے خلاف گوائی آگئی تو کخ نہیں بچے گا میرا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور علماء کے خلاف جلدی ہونی ہے تو بے عمل علماء ہوں گے عذاب ان کی طرف جلدی آئے گا وہ کہیں گے عام عوام گناہگاروں سے زیادہ ہماری طرف عذاب کیوں جلدی آ رہا تو کہا جائے گا وہ تو جہل تھے جانتے نہیں تھے تم تو جانتے تھے تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ایک قتل خطا ہوتا ہے تو اس کی اتنی کم زیادہ سزا نہیں ہے قتل عامد کی زیادہ سزا ہے اسی طریقے سے کہ انہوں کو تو پتا نہیں تھا تمہیں تو پتا تھا پھر اس کے باوجود تم نے قرآن کا درس نہیں دیا قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں پیدا کی تم قرآن سے متاثر ہی نہیں ہوتے تھے تو بھائی یہ آیت میں آگ بھری ہوئی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا حَاذَ الْقُرَانَ مَحْجُورًا جس میں آگ بھری ہوئی ہے کم مز کم ہم ایک گھنٹے کا درس تو اس آیت پہ دینا آنا چاہیے ہم یہ بندے کو آگ لگا دے کی کہ اب نبی ہمارے خلاف ہو گئے کہ یہ کیسی میرے وارث ہیں انہوں نے کوئی وراثت کا حق کی نہیں ادا کیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا حَاذَ الْقُرَانَ مَحْجُورًا وہ جو داڑی منڈا ہے جس نے قرآن کو حضم کیا اور اس نے آگ لگا دیا امت کو تو کہتے ہیں کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سلِ معانی کا کہ علوم و معرف کا طوفان آگیا میرے اندر کیوں طوفان آیا تھا ضبط بہت مشکل اس سلِ معانی کا کہہ ڈالے کلندر نے اسرارِ کتاب آخر کہ میں کلندر ہوں میں نے قرآن کے اسرار و رموز اپنی شہری میں بیان کر دیا اور فارسی میں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نات پیش کی اور کہا یا رسول اللہ اگر میں نے اپنی شہری میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کہی ہے تو قیامت والے دینا میری شفاعت نہ کرنا میرے خلاف گوائی دے دینا کسی نے خدمت کی ہوتی ہے تو وہ یہ بات کہہ سکتے انہوں نے بددعا کی اپنے لئے تاکہ قوم ان کی شہری پڑھ کے دیکھے کہ اس نے قرآن میں کیسے غور و فکر کی ساری ساری رات قرآن کو لے کے بیٹھے رہتے تھے روتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے روتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے میں نے خود وہ قرآن دیکھا جس کو وہ پڑھتے تھے علامہ اقبال لیبریری لاہور میں پڑھا ہے ایسا لگتا ہے کسی نے پانی میں بھگو کے نکالا ہے ہوتے ہیں نا صفے ایسا اتنا رویا اس کے اوپر ہمارا ہے کوئی قرآن جس پہ ہم اتنا روئے تو پھر وہ مقدمہ دائر کرے گا ہمارے خلاف کہہ اللہ میں تو بے عمل آدمی تھا اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا انہوں نے تو آٹھ سال قرآن کے نام پہ دین کے نام پہ بکرے کھائی ہیں اور روٹیاں کھائی ہیں مفت میں ان سے پوچھو کوئی انہوں نے کتنی قوم کو جگایا کتنے لوگوں کو قرآن سکھایا سمجھایا پڑھایا اگر ابھی فرض کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنڈی اسلام بعد میں آجائے تو کیا کہیں گے کہ مجھے الیکشن میں کھڑا کرو ممبر بناو میں اسلام نافذ کروں گا کہ وہی کچھ کریں گے جو مکہ مدینے میں کیا ہے قرآن کی خدمت کریں گے نا اور آج دیکھ لو کہ ہم نے اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا کم مز کم اپنے مقتدیوں کو بھائی قرآن سنا تو دو تاکہ آپ کی تو ذمہ داری پوری ہو جائے نا چیامت والے دن آپ کو کوئی مقتدی پکڑ تو نہ سکے جی انہوں نے ہمیں تو قرآن سنایا ہی نہیں آپ یہ تو کہیں گے یا اللہ میں نے سنا دی آگے انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا ان سے پوچھے جس نے سنایا ہی نہیں وہ تو پکڑا جائے گا پکی بات ہے وہ پکڑا جائے گا بچ نہیں سکتا وہ تو اس لیے یہ آیت پڑھیں اور رسول کہیں گے میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اخباروں ڈائجسٹوں رسالوں ٹچ موبائلز کے پیچھے پڑ گئی تھی ایسے ہی ہے نا تو اس لیے اس غم کو محسوس کریں کہ ہم واقع مجرم ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ پندرہ بیس علماء ہوں تو پچھلی دفعہ اٹھارہ علماء کو ہم نے یہاں سے فارق کیا اس دفعہ ہم سے غلطی کی کہ ہم لیٹ ہو گئے ذرا انشاءاللہ اندہ ہم اس کو بہت جلدی رمضان سے رمضان وفاق کے فورم بات شروع کریں گے تخصص تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم خصوصی تربیت کرتے ہیں وہ بھی ہو اور صحیح طریقے سے ہم کام کر سکیں تو یہ چوتھا ہے چوتھا بڑا دشمن جو انسان کو بے سکون رکھتا ہے وہ کیا ہے انسان کے دشمنوں میں چوتھا بڑا دشمن جو انسان کو بے سکون رکھتے ہیں وہ اس کی غیر ضروری مصروفیات ہیں فضول کام ہیں فضول باتیں ہیں فضول سوچیں ہیں انسان اپنے مقصد زندگی انسان اپنے مقصد زندگی کا کیا لکھا ہوا ہے مقصد زندگی سے کما حق کا واقف نہیں ہے جس کی وجہ سے ضروریات زندگی کو مقصد بنا لیتا ہے اور جو اللہ تعالی نے انسان کے مقاصد زندگی بنائے انہیں ضرورت جتنی بھی اہمیت نہیں دیتا اس کی مثال بلکل ایسے ہے جیسے کوئی سر کو کاٹ کر پاؤں پہ لگا لے اور پاؤں کو کاٹ کر سر پہ لگا لے تو کتنی بھونڈی شکل بن جائے گی اور کتنی بڑی بے سکونی ہوگی اسی طرح جو ضروریات کو ہی مقصد زندگی بنائے رکھتا ہے اور جو مقصد زندگی اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ اچھے اچھے عمل کر کے اس کے پاس آئیں انتہائی بھونڈے طریقے سے غلط طریقے سے اس مقصد کو بھلا دیتا ہے حتیٰ کہ دس منٹ کے لیے انہیں سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ اگر اچانک میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ تعالی کے سامنے آخرت کی تیاری سے غفلت کا کیا بہانہ بناؤں گا کیا بہانہ بناؤں گا وہاں کیا بہانہ چل سکے گا مگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی مسروفیات اسے سب سے بڑے مقصد زندگی سے غافل کر دیتی فضول کام فضول باتیں فضول سوچیں اسے اللہ تعالی کی ملاقات کا تصور اور خیال بھی نہیں خیال بھی نہیں کرنے دیتی انسان کو سنجیدہ ہو کر سوچنا چاہئے کہ ہر وہ سوچ ہر وہ کام ہر وہ بات جو قبر میں فائدہ نہ دے وہ فضول ہے اور لا یعنی ہے اور بیکار ہے اوپر دیکھو جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اوپر دیکھا کرو حتیٰ کہ اللہ کی نراضگی کا سب ہوگا اور انسان لا پروائی کی وجہ سے توجہ ہی نہیں دیتا بس جھوٹی آرزوں تمناوں اور عرضی سٹیٹس کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتا ہے سٹیٹس کہتے ہیں مرتبے کو شان کو مقام کو کہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کے تصور کو بھی دماغ میں لانا گوارہ نہیں کرتا کہ ہاتھ پاؤں پندے ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے بھلا سوچیں جو اللہ تعالی سے اتنا لا پروائی ہو تو اس سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا اس لئے فرمایا مشیق نے کہ اللہ کی نراضگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو لا یعنی کاموں میں مصروف کر دے فضول کام فضول باتیں فاللزین ہم عن اللغو مورزون لا يسمعون فیہا لغو ولا قذابا لا يسمعون فیہا لغو ولا تعصیما تو لغو ہر جگہ ہے فضولیات پہلے تبلیغ میں سات نمبر ہوتے تھے لا یعنی سپریز وہ ساتھوہ نمبر اڑا دیا کیونکہ لا یعنی اتنی زیادہ ہے ہماری زندگی میں فضول باتیں فضول کام فضول گپیں اوہ کہہ کہہ لگ رہے ہیں برا حال ہے تو جو اللہ تعالی سے اتنا لا پروائی ہو تو اس سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا مگر انسان اس خیال کو سوچنا اور اس کی فکر کرنے کا بھی مشورہ نہیں کرتا اللہ تعالی کے سامنے پیشی کی مشکلات کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے حالانکہ بشارت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالی کے سامنے پیشی کے تصور سے ڈرتا رہے گا اسے ایک کی بجائے دو جنتیں ملیں گی والے من خاف مقام ربی جنت اب اللہ کے سامنے پیشی کو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیسے پیش ہوں گے اگر اللہ نے ہماری لائف ہسٹری پوری زندگی کھول دی تو کیا بنیں گا دلوں کے راز جانتا ہے جو کیا اپنے رب کے حضور پیشی کے تصور سے ڈر گیا تو اس کو دو جنتیں ملیں گی یعنی جو یہ تصور ڈر گیا کہ میں اللہ کے آگے کیا چیز لے کے پیش ہوں گا اس لئے ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے شارٹ کٹ طریقے سے نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں اردو میں کہ اگر میں ابھی مر گیا کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا اللہ کے پاس کیا چیز لے کے پیش ہوں گے آپ تین دن پڑھیں دن رات میں سو دفعہ دو سو دفعہ پس سوچنے آپ نے کہ اگر میں ابھی مر گیا کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کروں گا ہے کوئی چیز کیا چیز پیش کریں گے بے حضوری کی نمازیں ہیں ایمان یقین میں اتنی سستی ہے کہ اٹھنا بہنا مشکل ہو رہا ہے تلاوت نہیں ہے توبہ استغفار نہیں ہے کیا پیش کریں گے سوچنے کی بات ہے تو جو اللہ کے سامنے پیشی کا تصور ہے یہ بندے کو بہت جلدی نیک بناتا ہے تو یہ سوچیں کہ میں ابھی مر گیا کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کروں گا تو بڑی جلدی پھر نفس سیدھا ہو جاتا ہے شیطان پیچھ آڑ جاتا ہے تو یہ پیشی کا تصور بہت ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اب دیکھو ہم اگر اللہ کے سامنے پیشی کو سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو اگر پیش ہونا پڑا تو پھر پیشی تو ہوگی ہوگی اگر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیشی ہوگی تو کیا بنے گا کیا کہیں گے یا اللہ ہم تو موبائل پہ ہی چیٹنگ کرتے رہے موبائل پہ ہی میسیج بھیجتے رہے ہم نے تو موبائل کو ہی محبوب بنا لیا بلکہ محبوبہ بنا لیا حسوسی کے پیچھے لگے رہے آپ کے ساتھ سو رہا ہے اور آپ اس کو جگہ ہی نہیں رہے ہے عجیب آگے تو وقت اتنا ضائع ہو رہا ہے تو اگر بندہ ہر وقت سوچے کہ میری پیشی ہوگی تو کیا بنے گا اگر ابھی مر گیا کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا رات کے دو بجے انگے بجلی پانی گیس وہاں نہیں ہوگا میدانِ حشر ہوگا پچاس ہزار سال کا دن خمسین الف سنہ تو کیا پیش کریں گے اللہ کیا بھی تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں تو کم از کم سوچ تو بدلے نہ ہو تو سوچ اسی طرح بدلے گی سوچ اسی طرح بدلے گی کہ میں اگر ابھی مر گئے مر سکتے ہیں نا اچانک کتنے لوگ اچانک مر جاتے ہیں جوانی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو کوئی کچھ ہو جائے تو اچانک مر گئے کبر میں ہشر میں اللہ کے سامنے پیشی پھر تو کچھ ہو نہیں سکتا تو بھئی اکل مند وہی ہوتا ہے جو پہلے سے تیاری کریں یہ نہیں تھے جانج آئی تو ونو کڑی دے کان جانج والے لڑکی لینے آئے کھڑے ہیں اور یہ کان بے دوانے جا رہے ہیں اس لئے ہمارے بڑے حضر فرماتے تھے کہ آگ لگے آنکھو نہیں کھٹین دے جلدی آو وضو کر کے کہ آگ لگی ہوئی ہے گھر کو اور آپ کوئی کھوز رہے ہیں کوئی کھوز پانی نکال کے آگ بجائیں گے تو بھج جائے گی اس وقت تک کچھ بچے گئی نہیں جیسے کہ آگ لگے آنکھو نہیں کھٹین دے آگ لگی آپ کوئی کھوز رہے ہیں پانی نکال لیں گے آگ بجائیں گے آگ تو ختم کر رہے جاتی ہے ایسے ہی بھئی وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے آپ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں چلے تصور تو کر لے کہ میں اللہ کے آگے کیا چیز لے کے پیش ہوں گا کیسے پیش ہوں گا میرا کیا بنے گا تو یہ بہت ضروری ہے آگے پانچوں نمبر ہے پانچوں بڑا دشمن جو انسان کو بے سکون رکھتا ہے انسان کے دشمن میں پانچوں بڑا دشمن جو اسے بے سکون رکھتا ہے یہ ہے کہ انسان ہر کام میں اپنی منمرضی پوری کرنا چاہتا ہے یہ دنیا منمرضیاں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ تو نیکی کے کام کرنے کے لئے دی گئی ہے مگر انسان دنیا کے کاموں کو بھی اطبع سنت کے بجائے اپنی منمرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہے اور آخرت کے کاموں کو بھی ریاد اخلاوے اور عجب و تکبر کے ذریعے اپنی من مرضی کے مطابق ہی کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے کام کرنے کے باوجود بھی انسان بے سکون رہتا ہے کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کے وجہے اپنی من مرضیاں پوری کرتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر والے ماں باپ بیوی بچے بھائی بہنیں سب کے سب آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کو ایک چھوٹے سے گھر میں بلکل سکون نہیں ملے گا کہ سارے ناراض ہیں سوچیں اگر کائنات کا رب ہی آپ کی من مرضیوں سے ناراض ہو جائیں تو پھر آپ کہیں سکون سے رہ سکتے کہ اللہ کا حکم نہ سمجھیں نبی کی سنت کے مطابق عمل نہ کریں بس من مرضیاں کر دیں کبھی پگڑی باندھی کبھی اتار دی کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں اس لئے ہر ممکن طریقہ سے پوری کوشش کریں کہ دنیا آخرت کے زیادہ سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق ہوں تب امن و سکون اور خوشیوں والی زندگی ملے گی رضی اللہ عنہ و رضو عن ذالک لمن خشی یا رب اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی یہ چیز اس کو ملے گی جو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا رہتا ہے تو آج من مرضی بہت ہے اس لئے جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں دو وجہ سے ہوں فَخَلَفَ مِن بَعْدِمْ خَلْفٌ عَزَاءُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّحْوَاتَ پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائک امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو کیا اور اپنی منمرضی کی آج ہم نماز پڑھنے والے بھی منمرضی نہیں چھوڑتے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی منمرضی والی ہے تو یہ جو منمرضی ہے یہ بہت خوفناک ہوتی اس لئے فرمایا مرضی مولا اضحما اولا فارسی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تمام مرضیوں سے اوپر ہے وَرِذْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرَ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اسی کو پنجابی میں کہتے ہیں رب راضی تے سب راضی جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے سب لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن ہم ہر ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے کام خراب ہے تو یہ بھی ہمارا دشمن ہے کہ ہم اپنی منمرضیاں کر رہے ہیں یہ سارے فساد منمرضی کے پھیلے ہوئے ہیں اپنی منمرضی ہے منمرضی کا مطلب ہے اپنی خواہشات کی پیروی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں کیا ٹیم ہے تو میرا پیرڈ کتنے میں شروع ہوا ہے ہاں ہاں اچھا تو کیا وجہ آج تو ہاں ہاں ساڑھے دست تو ابھی ہو رہے ہیں ہاں 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 ابھی کیا ٹیم ہے ہاں 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 ساڑھے دست بجے تک وقفہ ہوتا ہے ہاں تو میں تو پہنے دس بجے ہی آگیا ہوں تو اس کا اندرمو صاحب نے پورا پیرڈ نہیں لیا اچھا تو آپ پڑھاتے ہیں نہیں روز اچھا چلیں تو پانچ نمبر ہو گئے تو چھٹا دشمن اچھا خاصہ بڑا ہے تو اس کو کل کر لیں گے پھر یا آج ہی کر لیں ٹائم ہے بیان بھی تو کروانے ہیں آج یہ شیر بھی بیٹھے ہیں چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں چھٹا پہلا باب ختم ہو جائے گا چھٹا بڑا دشمن جو انسان کو بے سکون رکھتا ہے انسان کی بے سکونی کی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی نہیں رہتا بے سکونی کی ابتدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ہر کام سے راضی رہنے کی وجہ اپنی مرضی اپنی تدریہت اور اپنے مفادات سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حکیم ہیں وہ انسان کے تمام کاموں کی حکمت کو جانتے ہیں کیونکہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا سوچنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی حکمت کے تینک ہے اور وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے کچھ عرصہ بعد اگر سوچا جائے تو اس کام کی حکمت بھی انسان پر کھل جاتی ہے لیکن انسان جلد باز بنتا ہے کانل انسانو اجولا انسان بڑا جلد باز ہے وہ کہتا ہے جلدی جلدی پتا چلے مجھے وہ چاہتا ہے کہ بس جلدی ہی میری سوچ کے متوقع میرے حالات بدل جائیں اس لئے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں اگر میرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو میں نیک بن جاؤں گا حالانکہ حالات کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی مرضی کو ترجیح نہیں دیتے اصل تو مرضی ہے مولا ادھ ہم اولا ہونی چاہیے مگر انسان چاہتا ہے کہ میری مرضی اللہ تعالی پوری کر دے آج کل کے اکثر لڑکے اور لڑکیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرسند کی شادی ہو جائے تو کہ بدنظری کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لئے ایک دوسرے کو پسند آگئے ہیں اس لئے وضائف بھی کریں گے تحجد بھی پڑھیں گے اور جو کام کہہ دے پورا کرنے کی کوشش کریں گے مگر اپنی پسند کی لب میراج ہو جائے لب میراج کرنا چاہیں گے حالانکہ یہ تجربہ شدہ اور سروے سے بھی یہ بات روشن کی طرح واضح ہے کہ نینانوے فیصل لڑکے اور لڑکیوں کی لب میراج ناکام ہو جاتی ہے کیوں ناکام ہوتی ہے تولینہ کیوں ناکام ہوتی ہے جو لب آفٹر میراج نوٹ لب بی فور میراج شادی کے بعد محبت ہوتی ہے شادی سے پہلے تو محبت نہیں ہوتی ہے کیا کہ وہ اتنے ڈائلاغ بولتے ہیں اتنے اظہار محبت کرتے ہیں ایسی فضول باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بعد میں ہونا چاہیے وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں سب کچھ تو اتنے جذبات آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ جذبات تو دو چار دن میں ختم ہو جاتے ہیں پھر مسائل ہی مسائل بچ جاتے ہیں اب ادھر کے ماں باپ بھی ناراض ہیں ادھر کے ماں باپ بھی ناراض ہیں تو اب یہ دونوں مسائل کو فیس نہیں کر سکتے حل نہیں کر سکتے اور پھر لڑائی جگڑے اور طلاق ہو جاتی ہیں کوئی بڑے تو بیچ میں ہے ہی نہیں اس لئے 99 فیصد شادیاں لب کی ناکام ہو جاتی ہیں اور اس میں عورت کو زیادہ مسئبت پڑتی ہے مردوں کا کیا ہوتا ہے جو غلط محبتیں کرتے ہیں ہر ایک کو قسمیں کھا کھا کے بتاتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے حالانکہ کسی سے بھی نہیں وہ تو خواہش گندی خواہشات پوری کرنے چاہتے ہیں تو arrange marriage ترتیب سے جو ماں باپ کر دیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں 99 فیصد لڑکے اور لڑکیوں love marriage ناکام ہو جاتی ہیں اس لئے کہ پہلے غلط قسم کے جذوات دل میں ہوتے ہیں ہوائی منصوبے دل میں ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا فون پر محبت کے بہت زیادہ ڈائیلاگ بول چکے ہوتے ہیں ڈائیلاگ کہ میں تمہیں یہ مکان لے دوں گا وہ دے دوں گا فلان کر دوں گا جھوٹے وعدے پھر یوٹرن لے لیتے ہیں جھوٹ کا خوبصورت نام کیا نکلا ہے یوٹرن تو بڑے بڑے کول و قرار ایک دوسرے سے لے چکے ہوتے ہیں مگر جب حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو لڑکے کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اور لڑکی کے ماں باپ تو بڑی مشکل پیدا کرتے ہیں یہ لڑکی لڑکا حالات کا مقابلہ کرنے کیلئے اکیلے رہ جاتے ہیں نہ لڑکے کے ماں باپ کوئی سپورٹ کرتے ہیں نہ بہن بھائی تعاون کرتے ہیں لڑکی تو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ڈس ہارٹ کر کے آ چکی ہوتی ہے دل دکھا کے آ چکی ہوتی ہے وہ تو اپنے پیچھے سارے کے سارے تعلقات توڑ کر آتی ہیں آگے توقعات کے مطابق بات نہیں بنتی تو لڑائی ڈھگڑے اور فساد ہوتے ہیں جن میں کوئی بڑا اصل و صفائی کروانے والا بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں طبیعت ہر حال میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والی بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ایسی پریشانیوں میں فنس جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ان کے لئے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے پھر انسان دن رات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہا میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں تحجت پڑھ کے دعائیں مانگ رہا ہوں حالانکہ اب میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں کچھ نیکی بھی کرتا ہوں مگر انسان کو اپنی بدنظری کے گناہ بھول جاتے ہیں نکا کے بغیر لڑکی کے ساتھ محبت کے ڈائلاغ بولنے کے گناہ بھول جاتے ہیں فضول باتیں جو گھنٹوں گھنٹوں شادی سے پہلے کرتے رہے وہ بھول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سب نافرمانیوں کو نہیں بھولا ہے اس لئے سکون کہاں سے ملے گا اب انہیں گناہ کا شعور بھی نہیں ہے کہ معافی ہی مانگ لے بس کہیں گے جی تحجت پڑھی نماز پڑھی ہے دعا مانگی ہے ہماری دعا نہیں قبول ہوتی اور جو پہلے بلندر مارے ہیں آپ نے اتنے بڑے بڑے ان پہ تو توبہ کرو کہاں توبہ کرتے ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا بدنظری کو گناہ نہیں سمجھا کہ جی دل صاف ہے دل صاف ہے دل بالکل ہی صاف ہے اس لئے بے سکون ہی بے سکون اب یہ پچانوے فیصد کالجوں کے لڑکے لڑکے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں سو میں سے پچانوے اب بتائیں کہاں سے سکون آئے گا اب یہ مولویوں نے ان کو راستہ بتانا ہے تو کیسے بتائیں کیوں مولانا کیسے بتائیں گے کیسے سمجھائیں گے ہاں علماء کی تربیت کون کرے گا مشیق کے تو قریب نہیں آتے اس لئے کام خراب ہے بس اپنی من مرضی کی زندگی کو بھی بہترین سمجھتے ہیں حالانکہ زندگی کے مقصد اصلی سے بھی آگاہ نہیں اللہ تعالی سے راضی نہیں ہے گناہ کر کے ان کی معافی مانگنے سے بھی لا پرواہ ہیں تو بھلا سکون کیسے مل سکتے ہیں انسان اللہ تعالی کے بیان کردہ قرآن کے حقائق کو بھول جاتا ہے بس اپنی من مرضی پوری کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ تو ایک مثال لکھی گئی ہے اس طرح کی روز مرہ زندگی میں بے شمار مثالیں اللہ تعالی نے انسان کی بے سکونی کی بڑی وجہ لکھی ہے اسے سمجھ کر انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی کی رضا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے لیے اور دین کے لیے قربانی کے جذبے کو دل کے سکون کے لیے سب سے زیادہ مفید یہ وظیفہ سمجھنا چاہیے یہ وظیفہ ہے جس سے یہ شیشہ ہے جس میں ہم دیکھیں کہ کہاں ہم پھسے ہوئے اللہ فرمارا ہے کہہ دو اگر تمہارے باپ کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے بیٹوں کی محبت بائیوں کی بیویوں کی خاندان کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے وَا مَوَالُن ایک طرف تموہا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وَتَجَارَتُن تَقْشَوْنَا قَسَادَا وہ تجارت جس کا گھاٹا پڑھنے کا تمہیں خطرہ ہے وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَا اور وہ مکانہ جو تمہیں پسند ہے یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادًا فِي سَبِيلِهِ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد کی محبت سے یہ چیزیں دنیا کی پیاری ہیں ان سے تم زیادہ محبت کرتے ہو تو فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَا تِيَا اللَّهُ بِعَمْرِ تو انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا عذاب کیسے آئے گا بغض، حسد، دشمنی ان نون فیر، ان جانا خوف یہ عذاب ہے وَاللَّهُ لَا يَا یہ لَوْ مَيْرِجْز کا عذاب آ جائے گا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو قلمہ ہی سے محروم کر دیتا ہدایت سے محروم کر دیتا اب یہ وجہ ہے کہ غیر اللہ میں فس گئے غیر اللہ ہے نا ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ غیر اللہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی محبت سے غافل کر دے وہ غیر اللہ ہے تو دیکھ لو کون کون سی چیز ہے اگر باپ دنیا دار ہے وہ دنیا میں آپ کو فسا دے گا کوئی اولاد ماں باپ کو گمراہ کر دیتی ہے بھائییں بیویاں تو پھر بڑوں بڑوں کو گمراہ کر دیتی ہیں خاندان برادری میں شادی کے موقع پہ بندہ ان کی بات سنتا ہے مال ہے تجارت ہے اور مکانات صاف صاف اللہ نے کہا کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو بس پھر عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر بسکونی کا ٹینشن ڈپریشن کا عذاب آ جائے گا اس لئے حضور نے فرمایا بلگو انی ولو آیا اگر سارا قرآن نہیں آتا ہے تو ایک آیت آگے پہنچاؤ میں کہتا ہوں اس آیت کو آگے پہنچانے چاہیے پورے قرآن میں میں نے اس کا انتخاب کیا کہ یہ آیت ایک شیشہ ہے جس میں سے آپ کو نظر آئے گا آپ کہاں فسے ہوئے بہت اثر ہے اس کا اس کو زبانی یاد کریں آپ لوگ بھی حافظ حافظو اور غیر حافظو اس کو زبانی یاد کرو کل سنوں گا میں سن لی بات جس کو نہ آئی نہ تو پھر اس کو کم از کم پچاس دفعہ یا سو دفعہ پڑھو دو چار دفعہ دیکھ کے پڑھو خود ہی یاد ہو جائے گی کہ اگر باپ کی محبت بیٹوں کی محبت بھائیوں کی بیویوں کی خاندان کی محبت مال کی محبت تجارت کی محبت ہنجی مکانوں کی محبت اللہ رسول جہاں سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر بے سکونی کا عذاب آجائے گا ٹینشن ڈپریشن کا عذاب آجائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا سے زیادہ محبت کریں اللہ سے تھوڑی تو ہدایت سے بھی محروم کر دیتا ہے کہ میں نے دو تین دفعہ آپ کو ترجمہ بتا دیا تو اس کو یاد کرو ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون والی زندگی نصیب فرما چلیں اسی کو آج کرتے ہیں کہ انسان کس کس وجہ سے بے سکون ہوتا ہے مختلف معاشرے کے لوگ بے سکون ہوتے ہیں کئی خودکشیاں کرتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے بندہ بے سکون ہوتا ہے سکون ہوتا ہے